بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے معزز ناظرین پیارے معزز ناظرین آج میں پیرون مصر کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ پیرون کون تھا؟ یہ پقیری کی زندگی گزارنے کے باوجود مصر کا بادشاہ کیسے بن گیا؟ کہتے ہیں کہ جو قوم نالائک ہوتی ہے اس پہ کوئی بھی بادشاہ ہی کر سکتا ہے یہ پیرون مصر کس طرح مصر کا بادشاہ بن گیا؟ ایک پقیر سے ایک بادشاہ کیسے بن گیا؟ اور پیرون کا اصل نام مسلمانوں سے ملتا جلتا ایک نام ہے آج آپ لوگوں کو ہم یہ بھی بتانے جا رہے ہیں تو چلیئے آئیے سب سے پہلے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو آخر میں میں بتاؤں گا کہ پیرون کا نام کس طرح ایک مسلمانوں کی نام سے ملتا جلتا نام تھا اور اس کا کیا نام تھا؟ ویڈیو آپ لوگوں کو پورے کا پورا دیکھنا پڑے گا تو چلیئے آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ پیرون کا اصل نام کیا تھا؟ چلیئے آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک وطالعہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہات رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں کائنات کے سب سے بڑے بدبخت کافر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے یعنی کہ پیرون کے بارے میں کہ پیرون کون تھا اور کس کی اولاد میں سے تھا اور پیرون کو پیرون کیوں کہا جاتا ہے اور پیرون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کیا کرتا تھا یہ پیرون مصر کا بادشاہ کیسے بنا اور پیرون نے خدای کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کس طرح جانور جیسا جاہل بنا دیا تھا اور پھر کس طرح پیرون نے خدای کا جھوٹھا دعویٰ کیا اور کس طرح یہ مصر کا چھوٹھا خدا بنا ناظرین محترم ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشن میں بتائیں گے لہذا ہماری آپ سے ایک ازارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھئے گا ناظرین محترم وہ فیرون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فیرون تھا بعض موارے خین نے اس کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے قبیلہ قبطیہ سے تھا اور اس کی عمر چار سو سال تھی اس چار سو سال کی عمر میں نہ تو وہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا اس کا چہرہ تامے کی طرح چمکتا تھا اسی وجہ سے جہودی اس کو قابوس کہا کرتے تھے فیرون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بزار کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات ہماند سے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئے چنانچہ یہ دونوں معلوم کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خلید و فروخت کا کام زیادہ تھا اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا چنانچہ اس وقت اس خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا میرے خربوزے لے جاؤ اور بزار میں جا کر فروخت کراؤ جب یہ مال تم دونوں فروخت کرلو گے تو میں تمہیں خانے کے لئے کچھ دے دوں گا اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فیرون نے ہماند سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بزار میں فروخت کر کے آتا ہوں چنانچہ ایسے ہی کیا گیا فیرون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر فیرون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا تو اس وقت دکانداروں نے فیرون سے کہا ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم آدھا کرتے ہیں اور یہاں کا یہی دستور ہے چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فیرون کچھ دیر کے لئے خموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر وہ سمان فروخت کر کے واپس چلا آیا واپس آر کر خربوزے کے مالک سے کہا مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا اتنا بول کر فیرون وہاں سے چلا گیا اب فیرون کو کسی اچھے کام کی تلاش دی جس کی وجہ سے فیرون زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کما سکے اس کے بعد فیرون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے اور میں کھانے پینے سے بھی آجز ہوں برائیم مہربانی اپنی سلطلت مصر کی اسی شہر میں مجھے کوئی کام دے دیجی اور اس غلام کو اس جگہ پر معمور فرما کر سرفراز کیا جائیں چنانچہ اس وقت فیرون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تُو کون سا کام چاہتا ہے چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فیرون نے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی جائیں اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فیدیے کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فیرون کے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروگی ملتے ہی فیرون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا اور اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرے گا ناظرین اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وعبا پھیل گئے جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے فیرون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاج کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درم لینا شروع کر دیا اور اس کے بعد کچھ ہی دینوں میں فیرون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئے اور فیرون امیر ہو گیا مصر کے تمام قبرستان کو اپنے انڈر میں کیا جائے لہٰذا فیرون نے ایسا ہی کیا فیرون نے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دے دیئے اور مصر کے تمام قبرستان کی دروگی اپنے ذمہ لینے چنانچہ اس طرح فیرون قبرستان کی دروگی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سا روپیہ پیسہ جمع کرواتا اور فیرون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور بادشاہ مصر فیرون کو پیار اور عزت دینے لگا چنانچہ اسی دوران اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا اور چونکہ فیرون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ قریب اندہ وان چکا تھا لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فیرون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا اقتدار ملتے ہی فیرون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست ہمان کو بھی اپنے پاس بلوا لیا اس وقت فیرون اپنے دوست ہمان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدای کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو خدا مانے اور میری عبادت کریں فیرون کی یہ بات سن کر ہمان بہت ہی حیران ہو گیا اور ہمان فیرون سے کہنے لگا اگر تو خدای کا دعویٰ کنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر ہمان کی یہ بات سن کر فیرون نے ہمان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لئے آخر کیا کیا جائے اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فیرون کو اپنا خدا تسلیم کرتے اس وقت فیرون نے اپنے دوست ہمان سے اس کے بارے میں کوئی تدبین نکالنے کا کہا فیرون کی یہ بات سن کر ہمان کچھ دیر کے لئے سوچتا رہا اور پھر یہ تدبین نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفتے میں پوری کی جائیں اور ان لوگوں کی تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فیرون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کریں اور ایک سال کے لئے تمام مصریوں کو یہ ریایت فرام کر دی گئے اور فیرون نے ایک سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم ہمان کے ہاتھوں بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ ریایتوں پر دستیاب ہے ہم نے اپنی طرف سے تمام اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے اور مزید دو سال کے اخراجات کی معافی کے لئے ہم نے دربارِ عالم درخواست گئی ہے اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے چنانچہ فیرون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور مصر کے تمام لوگوں نے فیرون کی ترقی کے لئے خوب دعائیں کی چنانچہ ادھر مصر کی عوام فیرون کے اس عمل سے بہت خوش تھی اور ادھر چند دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے اپنی موت آب مر گیا چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بارس بھی نہیں تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سمالتا اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد تین دن تک عیادت ہوتی رہی اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے کیونکہ ملک بادشاہ کے بغائے نہیں چل سکتا چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فیرون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فیرون نے تین برس کا خزانہ مصر کے لوگوں پر معاو کروایا تھا اور ان کے اخراجات کا خط اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا اس لئے مصر کے تمام لوگ فیرون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے فیرون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے بادبخت فیرون کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا اور اس طرح فیرون بادبخت مصر کا بادشاہ بن گیا اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فیرون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایہ کا بہت اچھا خیال رکھے گا اس طرح جب یہ فیرون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فیرون نے اپنے دوست حمان کو مصر کا وزیر مقرب کر دیا فیرون کا مصر کا بادشاہ بننا ہی تھا کہ اپنے دوست حمان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں میری بات چاہیے ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس وقت فیرون نے حمان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام لوگ مجھے خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کرنے لگیں اس وقت حمان بادبخت نے فیرون کو یہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین جو تدریس کا کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی تدریس کو ختم کر دیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بلکل ختم کر دیا جائے تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں اور ایندہ آئینے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو چنانچہ ہمان کی یہ بات سن کر فیرون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا اور فیرون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا فیرون بالشاہ کا یہ حکم سنتے ہی درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا اور مصر کے لوگوں نے بلکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا چنانچہ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جہائل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے حالت ہو گئی کہ وہ جانور کی طرح جاہل بن گئے اس وقت فیرون نے تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجہ کیا کریں چنانچہ فیرون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قوم جو اس وقت قصیر تعداد میں تھی انہوں نے بتوں کی پوجہ کرنا شروع کر دی اور ایسا ایسا یہ بت پرستی بڑھتی چلے گئے اور یہ سلسلہ بیس سال تک جاری رہا اور پھر اس کے بعد فیرون نے مصر میں یہ اعلان کروایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانو تک پہنچائیں جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے اور پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند ناظرین محترم اس طرح لوگ کئی سالوں تک بتوں کی پوجہ کرتے رہے جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فیرون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجہ کی جائے چنانچہ فیرون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا تمام قوموں نے بتوں کو توڑ دیا اور فیرون کو پوجھنا شروع کر دیا لیکن قبدی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فیرون کو خدا نہیں مانتا تھا قبدی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فیرون کو اپنا خدا مانتی تھی اور باقی تمام لوگ اللہ تبارک وطالعہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تبارک وطالعہ کو اپنا خدا مانتے تھی اسی وجہ سے فیرون قبدیوں پر بہت ہی مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ترہ ترہ کے ظلم ستم کیا کرتا تھا کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی اسی وجہ سے تو فیرون ان پر ظلم کیا کرتا تھا لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک وطالعہ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیجا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فیرون سے نجار دلوائی تھے اور اس جوٹی خدایی کا دعویٰ کرنے والے بدبخت کو اللہ تبارک وطالعہ نے دریائے نیل کے اندر غرق کر کے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے عبرت کا نشان بنا دیا تھا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں دین اسلام پڑھنے اس سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی دین اسلام سکھلانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائیں اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پیارے معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اب آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ پیرون مصر کا اصل نام ولید تھا ولید پیرون کا نام تھا اور اس کا تعلق خوراسان سے تھا یہ خوراسانی تھا یہ تجارت کی گرد سے وہاں مصر تک جا پہنچا تھا اور اپنی حربوں کی وجہ سے اپنی چالوں کی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور سن لیا کہ یہ مصر کا بادشاہ بھی بن گیا تو میرے پیارے معزز ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم روز آپ لوگوں کے لیے ترہ ترہ کی ویڈیوز ڈونڈونڈ کے لے آتے ہیں آپ لوگوں کو کس طرح کی اور کیسے ویڈیوز جائیے یہ بھی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کہ اسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک یہ لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ